غزوہ بدر غزوہ بدر کبرہ بھی کہتے ہیں قریش مکہ نے مدینہ کی اس اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کا اس لیے بھی فیصلہ کیا کہ وہ شہرہ جو مکہ سے شام کی طرف جاتی تھی مسلمانوں کے زد میں تھی اس شہرہ کی تجارت سے اہل مکہ لاکھوں اشرفیاں سالانہ حاصل کرتے تھے اس کا اندازہ ہمیں اس واقعے سے ہوتا ہے کہ بنو اوس کے مشہور سردار سعید بن معاز جب تواف کعبہ کے لیے گئے تو ابو جاہل نے خانہ کعبہ کے تواف پر انہیں روکا اور کہا تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دے اور ہم تمہیں اتمنان کے ساتھ مکہ میں تواف کرنے دیں اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے تھے یہ سن کر سعید بن معاز رضی اللہ عنہ نے جواب دیا خدا کی قسم اگر تم نے مجھے اس سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے اہم تر ہے یعنی مدینہ کے پاس سے تمہارا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ میں تبلیغ کرنے کی پوری آزادی تھی اور اسلام کے اثرات دور دراز علاقوں میں پہنچ رہے تھے جنوب کے یمنی قبائل میں سے بھی بعض سلیم الفطرت لوگ مشرف با اسلام ہو گئے تھے اور ان کی کوششوں سے بحرین کا ایک سردار عبدالقیس مدینہ کی طرف آ رہا تھا کہ قریش مکہ نے راستے میں اسے روک دیا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک خدا پرستی اور شرک میں سے ایک چیز ختم نہیں ہو جائے گی کشما کش ختم نہیں ہو سکتی رجب سندو حجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کی قیادت میں بارہ آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ اس غرض سے بھیجا کہ قریش کے تجارتی کافلوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے اتفاق سے ایک قریشی کافلہ مل گیا اور دونوں گروہوں کے درمیان میں جھڑپ ہو گئی جس میں قریش مکہ کا ایک شخص عمر بن حضر میں مقتول ہوا اور دو گرفتار ہوئے جب عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا جنگی قیدی رہا کر دئیے گئے اور مقتول کے لئے خون بہا ادا کیا اس واقعے کی حیثت سرحدی جڑپ سے زیادہ نہ تھی چونکہ یہ جڑپ ایک ایسے مہینے میں ہوئی جس میں جنگ و جدال حرام تھا اس لئے قریش مکہ نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور قبائل عرب کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی عمر کے ورسا نے بھی مقتول کا انتقام لینے کے لئے اہل مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے اکسایا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی اسی سلسلے میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ ایک مکی سردار کرز بن جابر فہری نے مدینہ کے باہر مسلمانوں کی ایک چراغہ پر حملہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی لوٹ لئے یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لئے کھلا چیلنج تھا چند مسلمانوں نے کرز کا تعاقب کیا لیکن وہ بچ نکلا قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دیں افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لئے انہوں نے مکہ مکرمہ کے گرد و نوا کے قبائل سے معاہدات کیے اور معاشی وسائل کو مضبوط تر کرنے کے لئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی کافلہ شام بھیجا جائے گا اس کا تمام منافع اسی غرض کے لئے وقف ہو چنانچہ ابو سفیان کو اس کافلے کا قائد مقرر کیا گیا اور مکہ مکرمہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک کاروبار میں لگائے اسلامی ریاست کے خاتمے کے اس منصوبے نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں کشیدگی میں بہت اضافہ کر دیا جب ابو سفیان کا مذکورہ بلا قافلہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے ہی میں نہ لوٹ لیا جائے چنانچہ اس نے ایک الچی کو بھیج کر مکہ سے امداد منگوائی قاسد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی اور رنگدار رمال ہلا کر واولہ کیا اور اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا چلا آ رہا ہے اس لیے فوراً امداد کے لیے پہنچو اہل مکہ سمجھے کہ قریش کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے سب لوگ انتقام کے لیے نکل کھڑے ہوئے راستے میں معلوم ہوا کہ یہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے لیکن قریش کے مکار سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے کام ختم کر کے ہی واپس جائیں گے نیز حضرمی کے ورسہ نے حضرمی کا انتقام لینے پر اسرار کیا چنانچہ قریشی لشکر مدینہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور بدر میں خیمہ زن ہو گیا مدینہ میں قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت بلوائی اور خطرے سے نمٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائی مہاجرین نے جانساری کا یقین دلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انسار میں سے سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ غالباً آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلئے قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا کہ اگر آپ ہم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور اس میں گر پڑیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں ہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے ساتھ لڑیں گے مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا مسلمانوں کے ذوق شہادت کا یہ علم تھا کہ ایک نو عمر صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اس خیال سے چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیے جائیں اس کے باوجود مجاہدین کی کل تعداد تین سو تیرہ سے زیادہ نہ ہو سکی یہ لشکر اس شان سے میدان کارزار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے پورے لشکر کے پاس صرف ستر اونٹ اور دو گھوڑے تھے جن پر باری باری سواری کرتے تھے مقام بدر پر پہنچ کر ایک چشمہ کے قریب یہ مختصر سا لشکر خیمہ زن ہوا مقابلے پر تین گناہ سے زیادہ لشکر تھا ایک ہزار قریشی جوان جن میں سے اکثر سر سے پاؤں تک آہنی لباس میں ملبوس تھے وہ اس خیال سے بدمست تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر فاقہ کشوں کا خاتمہ کر دیں گے لیکن قدرت کاملہ کو کچھ اور ہی منظور تھا رات بھر قریشی لشکر آیاشی و بدمستی کا شکار رہا خدا کے نبی نے خدا کے حضور آہو ظاہری میں گزاری اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی جس طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور ریت مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مذر ثابت ہو سکتی تھی لیکن خداوند تعالی نے بارارے رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں دکتیں دور کر دیں ریت جم گئی اور قریشی لشکر کے پڑاؤ والی مقبوضہ چکنی مٹی کی زمین پر کیچڑ پیدا ہو گیا سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری بمطابق سترہ مارچ سن چھے سو چوبیس عیسوی کو فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تلقین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے صف بندی کی اور آہن پوش لشکر کو شکست دینے کا آہنی عظم لے کر میدان کی طرف چلے قریشی لشکر تکبر و غرور میں بدمست نسلی تفاخر کے نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا اس لیے کہ اپنے ہی بھائی بندوں سامنے کھڑے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور حزیفہ کو اپنے باپ عطبہ سے مقابلہ کرنا تھا عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے سب سے پہلے عمر حضرمی کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور مد مقابل طلب کیا مقابلے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام نکلا اور اس نے چشم زدن میں اس مغرور کا خاتمہ کر دیا جو اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے آیا تھا اس کے بعد عطبہ بن ربیعہ اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عطبہ میدان میں نکلے اور مبارز طلب کیے تین انصاری صحابہ میدان میں نکلے لیکن ان تینوں نے یہ کہہ کر ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہمپلہ نہیں ہیں اور پکار کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے پر قریشی بھیجو ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے نکلے مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا ہاں تم ہمارے ہمپلہ ہو مقابلہ شروع ہوا چند لمحوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو قتل کر ڈالا اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی اس دوران میں عطبہ اور عبیدہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا اور دونوں زخمی ہو کر گھر پڑے حضرت علی اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عطبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر کے حضرت عبیدہ کو لشکر میں اٹھا لائے قریش نے اپنے نامور سرداروں کو یوں کٹتے دیکھا تو یک بارگی حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بلبوتے پر لشکر اسلام کو شکست دیں اس غزوہ میں مومنین کے جوش جہاد کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی عمر بن جام کھجوریں کھا رہے تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کہ آج کے دن جو شخص صبر و استقامت سے لڑے گا اور پیٹ پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقینا جنت میں جائے گا سنا تو کھجوریں پھینک دیں اور فرمایا واہ واہ میرے اور جنت کے درمیان میں بس اتنا وقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں یہ کہہ کر اتنی بہادری سے لڑے کے شہید ہوئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ تیہ کر لیا میدان کارزار خوب گرم تھا قریش کے مغرور آہن پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کر گھر رہے تھے مسلمان بھی خود دادش جاعت دے رہے تھے اس ہنگامے میں انصار کے دو کم عمر بچے معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن عفر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں وہ کہاں ہیں ہم نے سنا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدہ نہ ہوں گا جب تک وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا یہ اشارہ پاتے ہی یہ دونوں ننے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل جاتے ہی ان میں سے ایک ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے عکرمہ بن ابو جہل نے حضرت معاز بن عمر کے کندے پر وار کیا اور ان کا بازو لٹک گیا باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اسے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا اتنے میں معاز بن عفرا کے بھائی معووز وہاں پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بے بنا ظلم ڈھائے تھے اور ابو بختری جیسے اہم سرداران قریش بھی مارے گئے اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے مسلمانوں کے کل چودہ آدمی شہید ہوئے اس کے مقابلے میں قریش کے ستر آدمی مارے گئے جن میں سے چھتیس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے ستر سے زیادہ گرفتار ہوئے قریشی مقتولین میں ان کے تقریبا نامورد سردار شامل تھے اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معزیزین میں سے تھے مثلا حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا عقیل بن عبی طالب اسود بن عامر سہیل بن عمر اور عبداللہ بن زمعہ وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسیران جنگ کا صحابہ میں تقسیم کر کے انہیں آرام سے رکھنے کا حکم دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے قائد کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود خجوریں کھا کر قیدیوں کو کھانا کھلایا صحابہ کرام سے ان کے بارے میں مشورہ طلب کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کر کے دشمن کی قوت توڑنے کی تجویز پیش کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اتفاق کرتے ہوئے اسیران جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جو قیدی غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور پڑے لکے تھے انہیں دس مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکانے کے عیوز رہا کر دیا گیا یہ قیدی حسن سلوک سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ ان میں سے بہت سے مشرف با اسلام ہوئے جن میں عباس بن عبد المطلب اور عقیل بن ابو طالب بھی شامل تھے غزوہ بدر میں مسلمان قریش کے مقابلے میں ایک تہائی سے بھی کم تھے قریش کے پاس اسلحہ بھی مسلمانوں سے زیادہ تھا اس کے باوجود کامیابی نے مسلمانوں کے قدم چمے اس کے چند اسباب ہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اور اصل سبب نسرت الہی تھا اللہ تبارک و تعالی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اے خدا یہ قریش ہیں اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں اے اللہ اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت حلاق ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کہیں نہیں ہوگی اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فتح کی بشارت دی اور ایک ہزار فرشتوں سے امداد فرمائی سورہ انفال میں غزوہ بدر کی تفصیل موجود ہے میدان بدر میں آنے والے قریشی لشکر کی حالت یہ تھی کہ وہ اکرتا ہوا اور لوگوں کو نمائش کرتا ہوا بڑھ رہا تھا ان کا ارادہ تھا کہ بدر میں لگنے والے میلے میں لوگ ہماری قوت دیکھیں گے تو پورے عرب پر ہمارا روب تاری ہو جائے گا لیکن جنگ نے غرور کا سر نیچا کر دیا غزوہ بدر میں اسلام کی فتح نے اسلامی حکومت کو عرب کی ایک عظیم قوت بنا دیا ایک مغربی مورک کے الفاظ ہیں بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب تھا مگر بدر کے بعد وہ مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا مدینہ میں بنو اوس اور بنو خزرج قبائل کے بہت سے لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ ہوا کا رخ دیکھ رہے تھے تین سو تیرہ کے ہاتھوں ایک ہزار قریشی سرداروں کی شکست نے ان پر لات و منات و عوضہ اور حبل کی قوت کا کھوکلاپن واضح کر دیا غزوہ بدر کے نتیجے کے طور پر بہت سے ایسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا جو فی الحقیقت اسلام کے قائل نہ ہوئے تھے بلکہ دل سے اس کے دشمن تھے اس کے نتیجہ کے طور پر منافقین کا گروہ پیدا ہو گیا تھا جو بعد میں مسلمانوں کے اندر گس کر اسلام کے خلاف سرگریوں میں مصروف رہا عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین نے بھی جنگ بدر کے بعد مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا یہودی اب تک یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمان قریش مکہ کے ہاتھوں ختم ہو جائیں گے اور مدینہ پر ان کی سیادت حسب سائق قائم رہ جائے گی لیکن اس جنگ کے نتیجے نے انہیں سیخ پا کر دیا چنانچہ یہودی سردار مکہ گئے اور اشراف عرب کے مرنے پر روئے ماتم کیا اور قریش کو از سر نو مدینہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دلائی اور امداد کا وعدہ کیا اس طرح یہودیوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کے تصادم کا آغاز ہو گیا غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا اور اہم ترین تصادم ہے اس سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ نسرت الہی کے بدولت مومنین اپنے سے کئی گناہ زیادہ فوج کو شکست دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سو مومنوں کو ہزار کافروں پر فتح کی بشارت دی غزوہ بدر میں شامل مسلمانوں نے جس قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف بھانجا مامو کے خلاف اور چچا بھدیجے کے خلاف میدان میں آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے مامو کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن نے جو قریش کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے تھے اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ جنگ میں ایک مرتبہ آپ میری زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے آپ پر وار کرنا پسند نہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے تو کبھی لحاظ نہ کرتا حضرت حزیفہ کا باپ عطبہ عطبہ بن ربیعہ لشکر قریش کا سپاہ سالار تھا اور سب سے پہلے قتل ہونے والوں میں شامل تھا اس جنگ کا ایک پہلو اور ہے کہ مسلمانوں نے بہت نظم و زب سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنی صفے نہیں ٹوٹنے دی جنگ کے خاتمے پر خدا اور رسول کے حکم کے تحت مال غنیمت کی تقسیم ہوئی مال غنیمت کی اتنی پر امن اور دیانت دارانہ تقسیم کی مثال کم ہی ملتی تھی القصہ مسلمانوں کے تقوی اور اطاعت رسول کی وجہ سے ان کی برطری روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی اور کفار کے حوصلے پست ہوئے جبکہ مسلمانوں کا اللہ پر توقل بہت بڑھ گیا دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں